آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں چندگڑ کے ٹوپ تھری پوکٹ فرینڈلی ریسٹورنٹ یہ ریسٹورنٹ اتنے بہترین اور اتنے یادہ ریجنیبل پرائز والے ہیں کہ یہاں پر کھانا کھانے کے بعد پہلے تو سب سے پہلے آپ اپنی دونوں انگلیوں کو بند کریں گے اور کہیں گے واہ دوسری چیز ان ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے بعد آپ کی پوکٹ کے اوپر بھی لوڈ نہیں پڑے گا اور آپ ہر مہینے کم سے کم ایک بار تو ان ریسٹورنٹ میں جائیں گے ہی جائیں گے نمشکار دوستو میں ہوں گورف گرگ اور آج ہم آپ کو ان تینوں کے تینوں ریسٹورنٹ میں گھومائیں گے ان کا مینیو دکھائیں گے اور کھانا اوڈر کریں گے اور اس کے بعد اس کھانے کو لے کر آپ کو فائنل ریویو بتائیں گے تو چلے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جا رہے ہیں سیکٹر سترہ میں استیت سندھی سوٹ میں یہ چندگڑھ کی بہت زیادہ پرانی سوٹ شوپ ہے اور ساتھ ہی انہوں نے ریسٹورنٹ بھی اپنے فرش پہ پر کھولا ہوا ہے ان کی اور کیون برانچ ہیں کیونکہ ان کی جو سوٹ شوپ ہے چندگڑھ کیato何مہ by اور ان کا ریسٹورنٹ بھی ایکولی فیموس ہے اس لیے انہوں نے کیا سیکٹروں میں اپنے برانچ کری گئی ہیں یہ سیکٹر 17 کی برانچ جو کی سب سے زیادہ پرانی اور چندگڑھ کی انہوں کی پہلی برانچ ہے جہاں سے انہوں نے اپنے اس سفر کی شروعات کی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ بہترین یہ ریسٹورنٹ ہے اور کتنا شاندر طریقے سے اس ریسٹورنٹ کو سجائے گیا ہے اس کا سٹنگ ایریجمنٹ بہت زیادہ شاندر ہے ساتھی جو منیو ہے منیو میں آپ کو چارٹ ساؤٹھ انڈین چائنیز نورتھ انڈین بہت زیادہ واسٹ منیو لیسٹ آپ کو یہاں دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے ساتھی ان کی جو پریج لیسٹ ہے وہ بہت زیادہ ریسنیبل ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا منیو کارڈ یہاں پر آپ کو سبھی آئیٹمز کی جو پریج لیسٹ ہیں وہ دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے ساتھی ان کا جو گلگپے اور راج کچوری ہے وہ بہت زیادہ فیموس ہے ہم نے یہاں پر آنے کے بعد کڑائی پنیر اوڈر کیا تھا کیونکہ ہمیں ان کا کڑائی پنیر بہت زیادہ پسند ہے ساتھی ان کی راج کچوری بہت زیادہ بڑھیا ہے اب ان دونوں چیزوں کو ٹرائی کر سکتے ہیں راجمہ بھی دال بھی اور ان کی جتنی بھی آئیٹم ہیں وہ سارے کے سارے آئیٹم بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہیں اور یہاں پر آپ آنے کے بعد اگر کچھ بھی اوڈر کرتے ہیں تو آپ پوری طرح سے انجوائے کرنے والے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا پلیٹنگ انیجمنٹ اس پرکار کا ہے اور جو کھانا دیتے ہیں اس طرح دیتے ہیں ہم نے جب یہ کھانا کھایا دوستو ہمیں مجھا آگیا اور ہمارا جو ٹوٹل بل ہوا تھا یہاں ماتر سکس سوٹی روپیز میں ہم چاروں نے کھا لیا تھا جبکہ بچے بھی ہمارے ایکوالی کھاتے ہیں ہم نے نان لی تھی اور کڑائی پنیر لیا تھا اب ہم جائیں گے توا ریسٹورنٹ کی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیکٹر انیس سیکٹر انیس میں توا ریسٹورنٹ ہے یہ ریسٹورنٹ بھی بہت زیادہ ریزنے وال ہے اور یہاں پر بھی ہم نے کڑائی پنیر ہی اوڈر کیا تھا اور ان کا جو کڑائی پنیر ہے وہ بہت زیادہ فیموس ہے یہاں کا کڑائی پنیر اتنا یادہ بہترین ہے اگر یہاں پر ایک بار آپ نے کڑائی پنیر کھا لیا تو آپ انہیں سبھی کڑائی پنیر کو بھول جائیں گے یہ بہت زیادہ جب جو پرتست والا کڑائی پنیر بناتے ہیں بلکہ مجھے ان کا کڑائی پنیر چندی گڑ میں کیا آج تک میں نے جتنے بھی کڑائی پنیر کھا ہے مجھے سب سے یادہ بہترین لگا ساتھ ہی آپ ان کا سیٹنگ ایریجمنٹ دیکھیں سکتے ہیں بہت ہی یادہ امدہ قوالیٹی کا ان کا سیٹنگ ایریجمنٹ ہے اور بہت ہی پیاری لائٹنگ کا انہوں نے روستہ کیوئی ہے یہاں آپ بلڈے انیورسریز اور جو بھی میرے پریوارک فنکشنز ہوتے ہیں میں جیادہ تر یہی پر ہی کرنا پسند کرتا ہوں کیونکہ یہاں کا جو سیٹنگ ایریجمنٹ ہے ساتھ ہی یہاں کی جو سرویس ہے اور ان کا اوورال جو کھانے پینے کا ٹیسٹ ہے وہ سب کچھ اتنا اچھا ہے کہ یہاں آنے کے بعد آپ کو کہیں بھی اور جانے کی جرد نہیں پڑتی ساتھ ہی جو ان کی پریز لیسٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ریجنیبل ہے یہاں پر میں جب بھی کھانے کے لئے آتا ہوں میرا انڈر 500 روپیز میں کھانا پینا ہو جاتا ہے اور یہاں پر پی کرنے کے بعد مجھے کبھی بھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ میں نے ایک بھی روپیہ ایکسٹرا پی کیا ہو یہاں بین کا منیو کارٹ دیکھی سکتے ہیں کل ملا کہ یہ ریشٹورنٹ بہت بڑیہ ریشٹورنٹ ہے بلکہ اگر میری پرسنلیز آئے آپ پوچھیں گے تو میں اس ریشٹورنٹ کو نمبر ایک پر رکھوں گا کیونکہ اس کا سٹنگ ایریجمنٹ بہت بڑیہ ہے کھانے کی کوالٹی بہت بڑیہ ہے سرویز بہت بڑیہ ہے ہر طرح سے یہ ریشٹورنٹ اپنے آپ میں بیسٹ ہے اس لئے میں اس کو نمبر ایک لسٹ میں رکھوں گا یہاں ہم نے کڑائی پرنیز اوڈر کیا تھا اور دوستو ساتھ میں نام ہم نے اوڈر کی تھی کھانے کی کوالٹی اتنی ایتا بیسٹ تھی کی میں نے اگلے دو گھنٹے تک پانی بھی نہیں پیا کی میری جوان سے ٹیسٹ نہ چلا جائے تو اتنا جبردست ٹیسٹ تھا آپ سمجھیں سکتے ہیں ساتھ میں جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو پیاج چٹنی اور پانی کی بوتل یہاں پر دیتے ہیں جس میں آپ کو پانی کی بوتل کے لئے ایکسٹرا پیسے دینے پڑتے ہیں اگر آپ پانی کی بوتل نہیں لینا چاہتے تو یہ آپ کو جگ والا پانی بھی دے دیتے ہیں کوئی دکت والی بات نہیں ہے کل ملا کے ان کا جو اوورال ریٹنگ ہے ریویو ہے میں اس ریشٹورنٹ کو ہر طرح سے آپ کو ریکمینڈ کروں گا اور آپ یہاں جرور آئیے کیونکہ یہ ریشٹورنٹ پوکٹ فینڈلی بھی ہے اب ہم دوستو یہاں سے اپنے تیسرے ریشٹورنٹ کی طرف جائیں گے جو ہے سیکٹر 19 مہی استیت کلاس ریشٹورنٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلاس 19 ریشٹورنٹ کی اور بڑھ چکے ہیں اور میری وائف اندر دروازہ کھول کے جا رہی ہے یہ ریشٹورنٹ بھی ہمیں بہت زیادہ پسند ہے اور اکثر اس ریشٹورنٹ میں ہم چھولے بٹورے اور نوڈلز کھانے آتے رہتے ہیں ان کا کھانا بھی بہت زیادہ بڑھ جا ہے آپ یہاں پر پنیر اوڈر کیجئے آپ یہاں پر دال اوڈر کیجئے ایون یہاں آپ پنیر وغیرہ فوٹکر میں بھی لے جا سکتے ہیں کیونکہ شوٹ شوپ بھی ہے ساتھ ہی ان کے کھانے کی کوالیٹی بہت زیادہ جبردست ہے اور ان کا انٹریئر تو دوستو آپ پوچھے ہی مت ساتھ میں یہاں پر آپ اپنے بچے کی پارٹی وغیرہ بھی اوگنائز کر سکتے ہیں انہوں نے یہاں پر جو چھوٹا سا ایریا دیڈکیٹڈ کیا ہے وہ پارٹی کے لیے دیڈکیٹڈ کیا ہوا ہے جہاں پر آپ اپنے بچے کا برڈے اور اپنی اینیورسٹری وغیرہ سلیبریٹ کر سکتے ہیں یہ ریشٹورنٹ بھی مجھے پرسنلی بہت زیادہ پسند ہے اور یہاں پر میں سبتہ میں ایک بار تو آئی جاتا ہوں کیونکہ چھولے بوٹرے دوستو میں بہت زیادہ پسند ہے اور ان کے گول گپ پر ٹکی بھی بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں اس لئے ہم اکثر اس ریشٹورنٹ میں آتے رہتے ہیں یہ ریشٹورنٹ سیکٹر انیس میں پڑتا ہے اس ریشٹورنٹ کا جو انٹیریئر ہے وہ بھی بہت زیادہ بہترین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی اس میں ڈیزائننگ کی گئی ہے کتنا اچھا سیٹک انیجمنٹ بنایا گیا ہے یہ ریشٹورنٹ اتنا سستہ ہے کہ یہاں اگر آپ کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں تو کیول تین سو ساڑھے تین سو روپے میں آپ کا کھانا پینا ہو جائے گا اور اگر آپ یہاں چھولے بوٹرے کھانے کے لیے آتے ہیں تو ایک سو بیسو روپے میں آپ کا یہاں پر بن جائے گا کیونکہ ان کے چھولے بوٹرے بہت زیادہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ایک پلیٹ ہی دو بندوں کے لیے انف رہتی ہے کیونکہ آج کل ہم لوگ زیادہ کھاتے نہیں ہیں اگر آپ دبا کے کھانے والے ہیں تو دوستو ایک پلیٹ آپ کے لیے سفیشنٹ ہے اترمائز دو بندے ایک پلیٹ میں کھا سکتے ہیں یہاں ہم بہت زیادہ آتے رہتے ہیں اور اس ریسٹورنٹ کو بھی میں آپ کو ہائیلی ریکمنٹ کروں گا کیونکہ ان کا ایک تو ریڈ بہت زیادہ جنوین ہے آپ ان کے پرائس چارٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ منیو میں ایک ایک چیز کدام یہاں پہ لکھا گیا ہے جس کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں اور اپنا یہاں پہ آپ چارٹ بھی بنا سکتے ہیں کہ کیا کیا آئیٹم آپ کو یہاں پہ آ کر اوڈر کرنے ہیں کھلی ملا کے اگر آپ یہاں آتے ہیں کھانا کھانے کے لیے تو آپ اس ریسٹورنٹ کو بھولنے ہی پائیں گے اور جس پرکار سبتہ میں ایک بار ہم اس ریسٹورنٹ میں آتے ہی ہیں آپ بھی روٹین وائز یہاں پہ آنا سروع ہو جائیں گے ساتھ ہی اگر ان ریسٹورنٹ میں پارکنگ کی بات کی جائیں ان تینوں ریسٹورنٹ میں پارکنگ کی سویدھا بھار کی اور اپلبد ہے مطلب اگر آپ گاڑی لے کے آتے ہیں تو آپ کو کسی بھی طرح کوئی بھی سمسیہ ہونے والی نہیں ہے اور ہر طرح سے یہاں آپ کا ایک ایک پیسہ آپ وصول کر لیں گے اور چونکہ ہم لوگ جب بھی کسی پارٹی وغیرہ کرنے کی سوچتے ہیں سب سے پہلے ہمارے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم کہاں جائیں کہاں جائیں چندگر میں جنرلی جتے ہیں بھی ریسٹورنٹ ہیں بہت جیادا مہنگے لیکن یہ تین ریسٹورنٹ ایسے ہیں جہاں آنے کے بعد آپ کی پوکٹ کے اوپر آجائیں تاکہ ہم اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ڈال سکیں تو ان ریسٹورنٹ میں آنے کے بعد آپ کی خانی کی ریقواریمنٹ بھی پوری ہو جائے گی آپ کی چھوٹی پارٹی بھی ہو جائے گی ساتھ میں آپ کے جو فوٹو گریف ہیں وہ بہت اچھے آنے والے ہیں اس طرح سے یہ ریسٹورنٹ آپ کے لئے بلکل پرفیکٹ چوائس ہیں اور میں آپ کو ان تینوں کے تینوں ریسٹورنٹ میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ آئیں اگر آپ سٹنگ ارنجمنٹ کے حساب سے بات کریں گے سندھی سویٹ کو نمبر دو پر میں رکھوں گا توا ریسٹورنٹ کو نمبر تین پر میں رکھوں گا کے لاش ریسٹورنٹ کو اگر کھانے کی کوالٹی کی بات کی جائے اور پرائز کی بات کی جائے تو کھانے کی کوالٹی میں دونوں میں ہی توا ریسٹورنٹ کو میں نمبر ون پر رکھوں گا نمبر دو پر میں رکھوں سندھی